اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ باجن سب خاریہ سے ہوں گے مازے میں ہوں گے ساتھ سے پہلے تمام بائیوں کو رمضان القریم کی مبارک بعد یہ بندانہ چیز پیش کرتا ہے اور معذر چاہتا ہے کہ کافی دن بعد ویڈیو بنا رہا ہوں ریزن یہ تھی کہ میری بس طبیعت افسیٹ ہوگی تھی آپ کی دعاوں کا ہی صدقہ ہے یہ بندانہ چیز آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ حضر ہو جاتا ہے آج میں آپ بھائیوں کو محبت کا ایک کمال کا وظیفہ بتاؤں گا جس کو کرنے کے بعد آپ اپنے محبوب کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا دوں یہ وظیفہ صرف رمضان قریم میں ہی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہوگا اس عمل کو مسلم کر سکتے ہیں لیکن غیر مسلم نہیں کر سکتے مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وظیفہ کو آپ صرف جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کرنا کچھ ریوں ہیں آپ نے سائری کے وقت یہ خجور کا دانہ لینا ہے خجور جو پوری ہوتی ہے وہ لینا ہے اس پر یہ اللہ تعالی کا نام یا وہ دو دو صرف چورتالیس دفعہ پڑھنا ہے فورٹی فور دفعہ جب پڑھیں اس کے آخر میں آپ نے ہیک فونک اس خجور کے دانے پر فونک دینا ہے اول آخر یاد سے سات سات دفعہ دروشیف ضرور پڑھئے گا اور فونک مارنے کے بعد آپ نے وہ خجور سائری کے وقت نہیں کھانی اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے جب افتاری کا وقت آئے تو اس خجور کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے محبوب کو کسی بھی چیز کی مدد سے بلکہ جب افتاری کا وقت ہوتا ہے تو خجور تو بندہ عام طور پر کھاتا ہی ہے تو اس کو دے دیں تاکہ وہ کھا لے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یا آپ کا محبوب آپ کے پاس نہیں رہتا دور کہیں رہتا ہے تو آپ نے وہ خجور کا دانہ خود کھا لینا ہے اور اس کی جو گٹک نکلے گی اندر سے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے جب اگلا دن آئے سائری کا تو اس خجور کے گٹک کے دانے کو آپ نے اس جانب فیکنا ہے جس جانب آپ کا محبوب رہتا ہے یا اس کا گھر ہے اگر وہ جنوب کی جانب رہتا ہے تو آپ نے جنوب کی جانب وہ گٹک فیک دینی ہے اور چکچا فیکنا ہے کچھ بھی زبان سے آپ نے پڑنا نہیں ہے لیکن اپنے محبوب کا جو تصور ہے وہ پختہ کر کے آپ نے وہ گٹک کا دانہ اپنے محبوب کی جانب فیکنا ہے بس آپ نے یہی کرنا ہے عمل جو ہے وہ صرف تین دن کرنا ہے مطلب کہ سائری کی وقت آپ نے ہی خجور کا دانہ لینا ہے اس پر یا وہ دو دو فوٹی فور دفعہ پڑنا ہے افتاری کے وقت اس خجور سے روزہ افتار کرنا ہے اور اس کی گٹک اپنے پاس رکھے سائری کے وقت اس کو اپنے محبوب کی گھر کی جانب فیک دینا ہے جب آپ صرف صرف تین دن یہ لگاتار عمل کریں گے تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا بلکہ جو ہی پہلا دن ہی مکمل ہوگا تو آپ کا محبوب تڑپ اٹھے گا آپ کی محبت میں بات نہیں کرتا تھا تو بات ضرور کرے گا اگر آپ کا فون نبر اس کے پاس ہے تو میرا پورا یقین ہے کہ وہ آپ کو پہلے یا دوسرے دن ضرور کال کرے گا اور بے تابی کا اظہار کرے گا کہ وہ آپ کے لئے بے تاب ہو چکا ہے آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے مطلب کہ اس کو محبت ہو چکی ہے یہ وظیفہ کوئی بھی بیوی اپنے خوابت پر کر سکتی ہے اور کوئی بھی خوابت جس کی بیوی اسے ٹائم نہیں دیتی محبت نہیں کرتی اس کی بات نہیں مانتی وہ بھی صرف جائز بات ان کے لئے یہ وظیفہ ہے گفت ہے تو آپ تمام بھائیوں اور بینوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے سے ضرور فیض حاصل کریں اگر آپ میری یہ ویڈیو رمضان کریم کے بعد دیکھ رہے ہیں تو آنے والے روزوں کا انتظار کریں اور ماہ رمضان میں اس وظیفے کو کریں اور بے پناہ اس کے فیض حاصل کریں اور اس وظیفے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ زندگی بھر کے لئے ہیں مطلب کہ ہیک دفعہ جب آپ اس وظیفے کو کل لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا محبوب عمر بھر کے لئے آپ کا تابعہ بن کے رہ جائے گا کسی بھی غیر مورم مرد یا عورت کی جانب ہرگز نہیں دیکھے گا اگر دیکھے گا بھی تو وہ آپ کو اس میں دیکھے گا اس کو آپ کے بغیر کچھ نہیں دکھائی دے گا اور یہ سچی محبت ہوگی یہ عمل جادو کے بغیر ہے اسلامی عمل ہے اس کو ضرور کریں جن کا محبوب ان سے روٹا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اپنے حافظ آپ کو اجازت دیں ملتے ہیں دوستو اگل کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ